بڑے زبردست نیشنلیسٹ لوگ تھے نسل پرست اپنی نسل پر فخر کرنے والے ہماری روایات عظیم ہیں ہم کہہ خسروں کے وارث ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آخری جو بادشاہ تھا رضا شاہ پہلوی وہ چاہتا تھا کہ کہہ خسروں کے دور کی عظمت اور سطوت کو دوبارہ لے آئے دھائی ہزار سالہ جشنس نے منایا تھا وہ چاہتا تھا وہی شان میری ہو جائے جو کہہ خسروں کی تھی یہ جو ان کے اندر نیشنلزم تھا جب ان کی سنتنت کے پرخشے اڑ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں تو ان کے دلوں میں حضرت عمر کی دشمنی وہ خون کے پیاسے ہو گئے عمر کے رضی اللہ تعالی عنہ میں یہاں آپ کو ذرا ایک حوالہ دے دوں فردوسی نے جو شاہ نامہ لکھا حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن چونکہ پرانے ایرانی ذہن کی اکاسی کر رہے تھے تو انہوں نے جبکہ عرب فوجیں آئی ہیں تو اس نے ایران کا جو اپنے اوپر فخر تھا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ عرب اونٹنیوں کا دودھ پینے والے گوہ کھانے والے یہ گوہ ایک بڑی سی چھپکلی کا جیسا جانور ہوتا ہے جو سیرہ کے اندر ہوتا ہے اور وہ اپنا ایک گھر بنا کر رہتا ہے اسے کھاتے تھے یہ تو یہ گوہ کھانے والے اونٹنیوں کا دودھ پینے والے عرب آج ان کی یہ جرت یہ جسارت یہ حبت کہ تخت کیا راکن اندار رو کہ وہ آج عارضو کر رہے ہیں کہ کہ سلطنت کیا کا تخت جو ہے وہ ہمیں مل جائے تفو بر تو اے چرک گردان تفو 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 ہے تجھ پر اے گردش کرنے والے آسمان تفو ہے تجھ پر لہٰذا اب کاؤنٹر ریولیشنری بومنٹس آئی ہے حضرت عمر کی شہادت اس کا نتیجہ ہے ہرمزان ایک جرنیل تھا اور اس کے جنگی جرائم اتنے شریف تھے ایرانی کے کہ واجب القتل تھا وہ گرفتار ہو کر حضرت عمر کی سامنے پیش کیا گیا حضرت عمر نے فرمایا یہ واجب القتل ہے اس کی گردن اڑا دی جائے اس کی چالاکی دیکھئے اس نے کہا امیر المومنین اے مسلمانوں کے امیر عمر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ذرا پانی پھلوا دیجئے حضرت عمر نے فرمایا پانی لا دو ایک کٹورے میں پانی دے دیا گیا پھر کہا دیکھئے امیر المومنین مجھے زمانت دیجئے کہ جب تک میں یہ پانی پی نہ لوں مجھے قتل نہیں کریں گے فرمایا ہاں ہاں تم پانی پی لو جب تک یہ پانی تم نہیں پیو گے ہم قتل نہیں کریں گے اس نے وہ کٹورہ پھیک دیا نہ اب میں یہ پانی پی سکتا ہوں نہ آپ مجھے قتل کر سکتے ہیں چونکہ آپ کا حضی ہے کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پیوں گا آپ مجھے قتل نہیں کریں گے اس ہیلے سے جان بچا گیا پھر اس شخص نے ابو لولو فیروز ایک غلام تھا اسے اس کام کے لئے تیار کیا حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا غلام تھا وہ اور حضرت مغیرہ نے اس سے روزانہ کی ایک اجنت کے تم کام کرو مجھے صرف ساتھ آنے روزانہ دے دیا کرو اس لئے آ کر حضرت عمر سے کہا کہ میرا جو آقا ہے مغیرہ ابن شعبہ یہ مجھ سے بہت زیادہ طلب کرتا ہے حضرت عمر نے پوچھا کیا لیتے ہو ساتھ آنے کم کرتے کیا ہو کہ میں نجار بھی ہوں میں لوہار بھی ہوں میں یہ کام کرتا ہوں فرمایا اتنے پیشوں کا جاننے والا اس کے لئے یہ روزانہ کا ٹیکس یہ زیادہ نہیں ہے یہ تمہیں دینا چاہیے اس نے کہا میں چکیاں بھی بناتا ہوں حضرت عمر نے فرمایا پھر ایک چکی ذرا مجھے بھی بنا دینا کہ انہوں نے کہا آپ کے لئے تو میں ایسی چکی بناوں گا جس کی آواز دنیا بھر میں جائے گی وہ شخص ہے اور ہرمزان کی سادش کے تحت وہ ایرانی جسے بعد میں ایرانیوں نے کیا کہا جس نے قتل کیا حضرت عمر فاروق کو حضرت عبو لولو فیروز آج بھی ایران میں اس کی قبر کی تصویح تفسیر میں بکتی ہیں پیدار کے اندر حضرت عبو لولو فیروز وہ آیا ہے مسجد نبوی میں اور آ کر اس نے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے امامت فرما رہے ہیں حملہ کیا پانچ چھے وار خنجر کے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی شدیر مجروح ہو گئے یہ انتقام تھا جو عجم نے وہ سلطنت کے جس کے ٹکڑے ختم ہو گئے تھے جس کا ٹکڑے کر دیئے گئے تھے اس نے انتقام لیا عالم اسلام سے سمجھا انہوں نے یہ تھا کہ شاید یہ پوری امارت اسی ایک ستون پر کھڑی ہے حضرت عمر ہی کے ستون پر کھڑی ہے اس ستون کو گرا دو گے پوری امارت گر جائے گی لیکن ثابت ہوا نہیں یہ محمد کی بنائی ہوئی امارت ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت قوی ہے اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں کوئی ذرا سی ترین بھی نہیں آئی ذرا سی ترین بھی نہیں آئی حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ لوں کا دور خلافت شروع ہوا اور جون کا توں جو کافلہ چل رہا تھا آگے چلتا چلا گیا موسیقی موسیقی موسیقی